موسیقی 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 تو میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے نا صرف پاکستان سپر لیگ میں کنٹریبیوٹ کیا بلکہ پورے پاکستان کی کرکٹ میں کافی زبردست کنٹریبیوشن ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی بلکل جناب آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے بڑے عرصے سام انتظار کرتے ہیں سامباز یونائٹیڈ کے امر کم کم میچز ہو رہے ہیں ابھی تک دو میچز سے آج وہ تیسرا میچ کھیل رہے ہیں سامباز یونائٹیڈ نے اور انہوں نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سامباز یونائٹیڈ کی پلینگ 11 کیا ہے آج کے میچ کے لئے انہوں نے کافی زیادہ چینجز بھی کیے ہیں تو کیا کیا چینجز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے امر جی ہاں اسلام آباد یونائٹیڈ کیے کیونکہ جو افغان پلیئرز ہیں وہ آج رکے ہیں جوائن کر چکے ہیں اپنی نیشنل دیوٹی سے فری ہو کے تو اس وجہ سے ہمیں اوورال کافی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں آج اس میں اگر ہم ان کی پلینگ 11 پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کولن منرو شامل ہیں افغانستان کے اوپننگ باتسمن رحمان اللہ گرباز پھر ریسی فانڈر ڈوسن شاداب خان ہیں آزم خان ہیں آصف علی ہیں مبصر خان ہیں فہیم اشرف ہیں ٹوم کرن ہیں حسن علی ہیں اور رومان رئیسان دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تبدیلی ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم نے کی ہیں جیسے حسن نواز جو امرجنگ کٹیگری میں تھے ان کو چانس نہیں ملے امرجنگ کٹیگری میں مبصر خان جو ہیں وہ ٹیم کے اندر شامل ہوئے ہیں پھر حسن علی ٹیم کے اندر آگئے ہیں وسیم جونئر ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس طرح سے جو ٹیم کے اندر رحمان اللہ گرباز آگئے حسن نواز کی جگہ پہ اور باقی جو آپ کو دیکھنے کے جو کور ان کا ہے وہ کافی سٹرونگ ہمیں میڈل آرڈر میں دیکھ رہا ہے شاداب ہیں آزم خان ہیں آسیف علی ہیں مبصر فہی مشرف اور ٹوم کرن بھی بیٹنگ کر لیا تو حسن بھی کافی بیٹ چلا لیتے ہیں تو انہیسنس کے یہ بات کروں گا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ بیٹنگ لائنپ ہے یہ جو اسلام آباد یونائٹیڈ ہے ان کا جو way of thinking ہے وہ is just like انگلینڈ کیونکہ انگلینڈ نے بھی آپ دیکھا ہوگا white wall cricket میں they bat deep ان کے جو جن کو نورمالی جہاں پر tail ender batting کرتے ہیں یعنی کے جو ballers ہوتے ہیں وہ بھی آکے striking ability رکھتے ہیں یہی style ہمیں اسلام آباد یونائٹیڈ کا بھی دیکھتا ہے اور پچھلے کچھ سیزن سے اور اس سیزن میں بھی ہمیں وہی continuity نظر آ رہی ہے بالکل جناب اس وقت میرے producer مجھے بتا رہے ہیں حسن علی جہاں وہ balling کر رہے ہیں پشاور ظلمی کی playing 11 کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں کپٹان ہے جناب بابر آزم محمد حارس سائم میوب ٹوم کالر کیڈمور رومان پال اس کے بعد داسون شناکہ جمی نیشم وہاب ریاض عثمان قادر عرشد اقبال اور سوفیان مکیم پشاور ظلمی اگر بات کریں تو پشاور ظلمی نے آج کوئی چینجز نہیں کی اپنے پچھلے میچ کی جو ان کی winning combination تھا اس کو ہی انہوں نے برقرار رکھا ہے اور اب ہم shift کرتے ہیں پٹوہاری کی جانب ایمبر جڑھا اسلام وز یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی نے جڑھا اپ ڈیٹ دینے رسنا جڑھا کل میچ ہویا کراچی تمولتان سلطان کس راں تکڑنے ہو کہ کراچی کراچی کنگ سے دوبارہ سو اپنی پرانی روش جڑھے پہلے سیزنی چلے نظر رسنا کہ کراچی جڑھا لگتار میچ آنی پھر روش جڑھا لہور کے لندر تقریبا پنج سیزن تک برکرار رکھی اور پھر دوہ سیزن کہ کراچی کنگ پنج میچ کھڑے اور انہ چوہیک میچ واری چھوڑے جی میں ایک آل کر ساں کہ کراچی کنگز جڑھا جی ساموہ there is something wrong with the کراچی کنگز management تکو کہ کافی ان سیزن ہوئی گئے کراچی کنگز سٹرگل کرنے سنس جڑھا انہا تروفی لیفت کیتی سی تکراچی کنگز جڑھا وہ کمبینیشن پچھلے سال بھی جڑی مستیکس ہیاں exactly وہ مستیکس اس سال بھی ہونہ کہہ رہی گئتی ہیں پھر let's suppose کراچی کنگز last year جڑھا انہا فاسٹ پولنگ کافی بیک سی اس نے مجھے بھی سی کہ آمیر نے اس کو یہ بھی پیس بود لو سی ہونتا چلو پھر بیتر ہوگی پیس اس سال بھی انہا سیم مستیک کتی کوئی پریمیر فاسٹ پولر اور انہا نہیں پکے تھا سارے میڈیم پیسر وہ غلطی جڑے پہلے کتی سی کہ ایک ہلکہ درمیانہ جا انگلین تو آل رونڈر جڑا کوئیتنا ریناؤنڈ نہیں جیمز پولر اس کی چامل کیتا he adds no value to their squad especially in the پاکستانی conditions so باکی اے وے کس بیٹنگ نیوچ بھی وہ جڑے موسٹو پرومسنگ پاکستان پرنے پہ ایک 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 match دیتا صرف کاسی مکرم کی باہر بٹھا ساتیا نے کہنا مقصد دے کہ جیڑا بھی domestic performer mostly اس کی موقع ملیا perform کرنا پہ اسامہ میر کی اچھا chance ملیا perform کیتا احسان اولا کی اچھا اچھا پر چانس پر کتا اور بھی کافی زبردست examples یہاں تو تمہیں domestic performer ایک flow اچھا ریدم اچھا talent موجود ہے اچھا میں بڑی بلنٹ کیتو ٹی وی نے platform اوپر گل کر ساں تک کچھ کلاڑیوں جنہا ہوا زیادہ اونا performance کارٹو نہیں ایدھر ایدھر ایلی میں ایدھر 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 تساں ہیدھر ایدھر چانس دیتے ایدھر چانس تساں کاسم اکرم کی تیب 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 ترے match on the trot دیو اور تساں کی بہتر perform کری تیسی اس نے مقصد دے رنز کر آرہی فرم ریدم ریدم اچھا ایک کافی ساری مینجمنٹ mistakes یہاں کراچی فائٹ کرنا پیا balling کرنا پیا batting بہت outstanding کرنا پیا اچھا ایک ایدھر ایدھر بڑی ایدھر ایدھر تکنا سا ایماد واسیم is the selfish captain what kind of run scoring is that کہ ایماد واسیم جی score کر رہے ہے ار ان کی ٹیم ہار رہی ہے ایدھر آئے تک باقی ٹیم کیا کرنی پہ جی ریکوائی رن ریٹ آ اس تو زیادہ almost 80% میچ جی ریکوائی سیچویشن ہو نہیں اس تو زیادہ تیز کھڑنے پہ ایماد واسیم رنز بھی کرنے پہ یا سٹرائک ریٹ ریٹ ایک سو دس وی پنجی ایک ایک پیٹنگ باقی ٹیم کھڑنے ساتھ دینی پہ باقی ٹیم نایشو ہے ماد واسیم کپٹان اوپر بڑی زیمداری ہونا پریش رونا اس نے بابجود بھی پرفورمس دینا پیا ای سب تو جی بیگست پوزیٹیو وکراشا کنگز سیزن ماد واسیم مر شیر ملک شیر ملک سیزن سٹارت آج زیادہ گال ہوگی گر لینک پریمیر لیگ بانگلہ دیش پریمیر لیگ پریمیر لیگ لیکن پاکستان سپر لیگ جی جی سیزن ریٹائر مر خیل مجھو 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 کر رہا لیکن کنٹینیوز لی کراچی کنگز پنجا محوکا دیتا شیر ملک مجھو 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 اس کے بارے ہیں تو اس نے باری فاس باروں پر اسی اس نے سارا جڑھا ایک بلٹی ہے یا اس فاس بولنگو پر کدھے بھی شوی ملک بہت یادا شور ہے پاک باتسپن نہیں ہے پرو بلنمیز دائر کہ ایک بلاک ہے جانے اس نے این سارے تیز کھیڑن لے ریولف کرنا ہے کہ وہ وکڑ بچا سی باگے صارے مار سن انہا چونکہ کراچی کینگو نہیں سکیم آف تنگی اتنی اچھی نہیں ہے انہوں نے جیڑے مارنہ لے پلیرے جنہاں کے اے رول ہے کہ وہ تیز کھیڑ سن انہوں نے تیز کھیڑیا نہیں جانا وہ زیادہ گندہ لیا کہ سکور نہیں کرنے پہ جدہ جس طرح جس طرح ماتھیو ویڈا ہوئی کہتا دننکس دلابہ اس نے بھی کوئی خاص نہیں کیتا ہیڈرالی وہ تیز کھیڑنے پہ سوئے ملک تمہیں سلو کرنا پہا سارا پریشت شوئے ملک اوپر اس نے باری ہے جی لیڈ اس کو نہیں ہونا پہا چاہیئے تمہیں ججلے اللہ عکوی روہ ملک ب کدھری رکھیں تبرینself صور ملک ڈیسل شوے ملک عبر out ایک ہی nouہ سینئر آن ایک اوورال جعلی کے ایمارچا rookلک میں ڈیسل باکی تیز کھیڑنا لے وہ ترکیب فٹنی بیٹری کیونکہ جڑے تیز کھڑے نالے وہ اپنا کم سہی سان انجام سہی نہیں دے رہے پلکل جناب جڑے سانے تکنے آلے سانا پہ پروگرام تکنے سانا پروگرام اچھ کال بھی کری سکنے ہو سانا نمبر جڑا سکرین اپر سان کی شو بھی ہونا بیسی ایمر اگر میں سنکل پوچھا ریزن یہ ایک ریزن جڑی تو سانکھے نا کہ کراچی نا جڑا سپلینگ 11 ہے تیم مینجمنٹ ہے ایک اچھی ٹیم نہیں بنائی سکنے بھی ریزن کی ہے بس ایک لفظ اکسان تکنہ لیا کہ ایک لفظ اکسان وہ سمندر کی کوزش بند کر سی مینجمنٹ مینجمنٹ ویچ کون مطلب ایک مینجمنٹ ویچ کون مطلب ایک مینجمنٹ ویچ سارے آجانے سارے آجانے کیونکہ ایمر بہت سارے لوگ ہیں بس میں وہ دیکھو نا کچھ سرے توپ بندہ جڑا مینجمنٹ نا ہے نا جی کچھ لوگ ہونے جیڑے شاید کوچنگ اچھی کر سکنے منجنے اچھا کر سکنے سٹرائٹیجی میکنگ کی ایک بڑا نانی بڑا زین نہیں ضرورت ہے بلکل جناب کل ایک میچ سو میچ نے دوران جس نے کراچی کنگز دی میچ آرے اس صبح ایک ویڈیو بھی وسیم اکرم نے وائرل ہوئی اس نے پروڈیوسر ساب اگرسان کی درسنڈ ہوئی کہ وسیم اکرم اپر جس لئے کیمرہ گیا تو اتنے اسے چویٹے سے کہ انہاں ماریا ماریا کسی اینگری ہوتا میں اس اوپر کو اعتراض نہیں کیونکہ ایک نیچرل ہے جو بطور سپورٹس پرسن سا آپ ہے کھیڑنے ہو یا تو سا کوچنگ رول ہی چھو تو سا نہیں کہ ایموشنز اٹیچ ہونے ٹھیک ہے تو سا کی ایموشنز اٹیچ ہونے ٹھیک ہے تو سا کی ایموشنز بیلد ہونا تو سا کی ایموشنز بائر آنے وہ پرابلم نہیں پرابلم میں بھے کہ ایموشنز بائر نکلنے پر اس نے سا کی ایموشنز بیلد ہو جیسے کپتان کوچ سارے لوگ اس پر شامل ہیں کیونکہ ڈرافٹنگ نے بیچ تو سا اتنے اچھے ڈسیزن نہیں کی دے تو سا ایک کمزور ٹیم منتخب کی تھی حالانکہ تو سا اس تو بہتر تیم سیلیکٹ کرنی سکنے سے ہو تو سا نے کوئل میں وہی ایک پھر ایکزمپل دے سا ہوں کہ دو بیسٹ پلیئر بیٹھے تو سا ان کی چانس نہیں دینے پر سٹریٹیجی وائز بھی ڈرافٹ بھی پک وائز بھی آئی تینک کراچی کنگز کی بہترین ضرورت ہے اور یہ اوئی پرابلم جردہ سا آپ نے آسطا خود کھڑیاں کیتی ہیں ہون تو سا نے اکھا سامنے آنے بھی آنے بھی آنے بھی آنے بلکل ایمار ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں سینئر سپورٹ جنرلیس آلیا رشید السلام علیکم ایم کیسے ہیں آپ بیانی بسیوں کے لئے شکریہ شکریہ میرے آیم کارچی کینگز کے حوالے سے ہی بات کے لئے ہی ریزن ہے کارچی کینگز کی ایسی پرفارمنس کے لئے ہیں بہت اکھا کھیل کے لئے اس طرح سے متران چاہتے ہیں کافی فون لائن مارکوں کے لئے ہیں دیکھئے جس طرح سے جیمز ونز کھیل رہے تھے اور گیم اویرنس کی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں بھی اور لکھتے بھی ہیں تو وہ پھر ہم نے کل دیکھا کہ جو ہیدر علی ہیں وہ کس طرح مطلب ان کو اس سیکنڈ میں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ نہیں کر پائے تو ایک تو وہاں سے ہی ٹرننگ جو ہے وہ ہو گیا تھا لیکن جس طرح سے میرا خیال ہے ونز و ویڈ نے شروع کیا تھا وہ کوئی بھی اسپیکٹی کر رہا تھا اتنا زبردست سٹارٹ تھا کہ وہ لگی نہیں رہا کہ کہیں سے کراچی کو یہ میچ ٹلوز کرنا بھی چاہیے یہ نو وہ اتنا انٹرسنگ تھا اس سے پہلے ریزوان کی بڑی زبردست پرفارمنس تھی اور جس طرح سے انہوں نے ہنڈرڈ کیے اور جیسے انہوں نے اپنی سیکنڈ 50 کی وہ بڑی امیزنگ تھی مگر ریزوان کو ایک بات میں یہ ایٹ کرنا چاہی تھی کہ جس طرح ان کو انٹرنیشنل میچز میں ایک پھلا سا پیٹیسزم ہوتا ہے کہ شروع کیا پر تالیس بولز کو سفٹی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اٹھارا بول پر کی لیکن آپ کو ہمیشہ تو ایسی بولنگ شاید سامنے نہ ملے کیونکہ تراجی کی بولنگ جو ہے وہ خاصی ویک تھی اور آمیر بھی نہیں تھے ایک پوائنٹ وہ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ لگ رہی کیونکہ جو فلو تھا وہ بڑی زبردست تھا ریزوان کا مگر مجھے لگتا ہے کہ ملتان سلتان جو ہے ان کو کسی کرنچ سچویشن میں ان ایکسپیرینس بولنگ کا نقصان ہو سکتا ہے جو ہم نے کل بھی دیکھا جس طریقے سے آباس ان کو شاباشی بنتی ہے اور ان نے بیس و آور جس طرح سے مرٹین کیا لیکن پریشر بہت واضح طور پر نظر آرہا تھا تو تجربے کا تھوڑا سا اس کی اتنی ویلیو تو اپنی جگہ ہے مگر ابھی تو چلے یہ میٹس کلے ہیں کہیں پلی آف میں ہو جائے کہیں آپ فائنل پر پانس کے ایسی سچویشن ہو جائے تو بس کھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ملتان سلطان کو ایکسپیرینس بولنگ کی ضرورت ہے اور کراچی کو تو بہت چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آلیہ جی آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا بھی رما ڈومیسٹک سیزن ختم ہوا ہے اس کے جو پرفارمرز ہیں جس جس فرنچائز سے بھی ان کو موقع دیا ہے زیادہ تر نے بہت اچھا پرفارم کیے چلے مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ سوام امیر کو موقع ملا وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں احسان اللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن کراچی کنس جو ایک فرنچائز ہے ان کا اتنا چاہ شہرت نہیں ہے ینگسٹرز کو گروم کرنے میں علی عمران ایک پورا سیزن بہت اچھا ینگسٹرز بینچ پر بیٹھا رہا پچھلے کچھ سیزن پہلے کیا گر ہم بات کرتے ہیں ابھی دو میجر پرفارمر کاسیم اکرم جو تیب تاہر جن کو پاکستان کا فیوچر کرا دیا جا رہا ہے تیب کو ایک موقع بھی نہیں ملا اور کاسیم اکرم جو ہیں ان کو ایک میچ دیکھے بٹھا دیا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کراچی کو بھی اپنی سٹراتیجی کو ایک بار پھر دیکھ لینا چاہیے ہاں بلکل ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن تھوڑی سی امر یہ بات بھی ہمیں سمجھنے ہوگی کہ بڑے تھوڑے نام اور تھوڑا ایکسپیرینس یہ دونوں چیزیں دیفنیتی میٹر کرتی ہیں مگر آپ کی بات بلکل خیلی ہے اس میں وزن ہے تاہر تاہیر تاہیر بچے زبردست پلیار ہے میرا تو خیال ہے ہیدر علی کو بٹھاکیں تو دو چار چانسز اس کو بھی دینے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ تاسیم اکرم فیوچر ہے مگر ایک بڑی روتلیس کی ہے نا فرنچائز چرکیٹ کیونکہ وہ لوگوں کو فیور دینے نہیں ہے پیسے کمانے آئے ہیں انہوں نے ایک ٹاپ ڈرینگ کی کرکٹ ٹی 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 کھلی ہیں تو اس میں وہ شاید جہاں پر جو مائنڈسیٹ ان کا ہوتا ہے اس کے اپنے اینگلز ہوتا ہے مگر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے میں حیران ہو رہی تھی ستراز کا ستریکمنٹ سن کے کہ جی وہ ہاتھا رنگا نہیں آئے حیران ہو ہوتا ہے اس کے اخت Ever وہے تو دیکھے آپ دیشگے بھی سوچے ہیں Uhh ویدف رمے اس کے اونسیوں نے اکل پتہ نہیں مانتی نہیں ہے کہ کیسے آپ کے ٹینگے میں لے سکتا ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح آلیہ جی جیسے ایک پہلے بھی یہ خیال تھا یعنی کہ جیسے کراچے کنگز ہے تو انہوں کی جو ڈرافٹ میں پکس شاید اس سے وہ کافی بہتر کر سکتے تھے اتنی بہتر پکس نہیں کی بل مقابل کچھ اور فرنچائزز کے آپ بھی دیکھیں لاسٹ ایر بھی ان کا ایشو تھا کہ ان کے فاس پولنگ کمزور تھی اور اس سال بھی انہوں نے وہ ایشو پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایشو ساتھ کیری کر لیا ہے اس سیزن میں کہ لیٹس پوز آمیر اب نہیں ہے تو پیچھے ان کی بولنگ تو کچھ بھی نہیں دکھتی کراچے کنگز کی فاس پولنگ جی بلکل یہ تو بات میں کر رہی ہوں کہ یہ بلکل بیانڈ بائی انڈرسٹینڈنگ ہے جو پک ہوئی ہیں اور وہ کون کمبینیشن بناتا ہے اور کون اس کو بروس کرتا ہے اور اس کو ٹیکنیکلی اور اس کو جو بڑی دیتیل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون پلیئر اس کے پیچھے کون پلیئر اس کے پیچھے کون سٹریٹیجی کیا ہے کیا اپنرز ہیں صرف ہونی کے اوپر سوف کے تیم چارج کے اوپر ریپینٹ کریں گے یا نیچے آپ نے پیٹیل بھی لامدی چرنی ہے یا آپ نے اور راون درسٹو رکھنا ہے اس کے پیچھے کونک چیزیں جو آپ پڑا برینسکرمنی پڑتے ہیں اور باٹی تیمیں بھی شو پیٹ تیمیں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زایر ہے خراسی کنگ والے بہت بڑی فرانچائز ہیں وہ اس پرکیٹ کو جانتے ہیں لیکن اس پرمک کی اب اوپر نیچے کوتاہیان ہو رہی ہیں تو اس کے نتائج آپ سے سامنے آرہ ہیں جو آپ نے دیکھا اچھے موگ کی جیسا کہ جیسا دیتیلی وہ نیچے بھیجا تھا اب انہوں نے اوپر بھیجا تو کیا زبردست کارٹ ملا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا آلیا جی آج جو اسلام آباد اور پشابر کے بیچ پہ میچ کھیلا جا رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی ساپ کی رائے جانا چاہیں گے کہ اب جو افغان کلیئر ہیں وہ آئے ہیں تو کافی دوسری جو فرنچائزز ہیں ان کا تھوڑا کمبینیشن بہتر ہو رہا ہے جیسے اسلام آباد میں بھی رحمان اللہ گرباز اور بیٹنگ میں اور پھر خاص طور پر جو ان کے فاس پولر ہیں فضلیہ فاروقی اسلام آباد کی توڑی فاس پولنگ کمزور دکھ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کی آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اسلام آباد یونائٹیڈ پہلے بھی بہتر تھی لیکن اب مزید جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی ان کی بالنگ پر ویسے ہمارے کمزوری لگ رہی ہے لیکن اس وقت آپ میک کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہتر ہی ہے کہ پہنچ اوہر میں سکتی ون کر لیا ہے پشاور نے حریص اور باب عظم بہت زبردست کھیل رہے ہیں تو ایک پشاور نے بہتر ہی ہے جو اچھا سٹارٹ لیا ہے اسلام آباد کی بولنگ جو ہے وہ بہتر ایوریج تھی ہے وہ کوئی ایکٹر اورنری نہیں ہے تو اس نے اب جب ان کا ایڈیشن ہو گیا ہے افغانی پلیئرز کا جیسے آپ نے لہور کلندر کے مچ میں بھی دیکھا راشد کی آنے سے اتنا فرق پڑا ان کو تو اسی طرح ان کو بھی ایڈ ہو کا ضرور دیکھتے ہیں گرباز اگر میں غلط نہیں ہوتا یہ وہ ہی ہے نا جو سپنرز کو خلاف بہت زبردست ہیں تو اب بھی چونکہ اب دیکھتے ہیں اس وقت میں جب ان کی بولنگ آئے گی تو کیا سیچویشن بولنگ انفیکٹ بھی کری رہے ہیں آلیہ جی ایک شرارت بس جاتے جاتے میں کرنا چاہتا ہوں وہ شرارت اس طرح سے ہے کہ اگر مستقبل میں ابھی کی بات نہیں کر رہا مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا پرفارم کرتے رہتے ہیں اچھے نوٹ پر فینش کرتے ہیں اور پاکستان کے پاس ایک آپشن ہو جاتا ہے سائی میوب اور حارس کا مستقبل میں جو کہ ان کا بالکل ایک الگ برینڈ آف کرکٹ ہے اور بابر اور رزمان کی ایک اور طرز کی کرکٹ ہے تو کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں نہیں آپ جن لائنز پر سوچ رہے ہیں نا وہ فوری طور پر جو چینج ہے وہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایکسپریئنس کی کمی ہونے کی وجہ سے تجربہ اٹھا نیشنل میچز کا اس کے فوری طور پر آپ اس کو ریپلیش نہیں کر سکیں گے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھیں حارس کا تو ابھی چانس اس کے لئے نہیں بنے گا کہ آپ محمد رزمان آپ کے ساتھ ایک پرمنیٹ ممبر ہیں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ سائی میوب جو ہیں ان کو آپ رجیس کر سکتے ہیں کہ اگر بابر بابر تو اپنری کھیلیں گے تی ٹوین ٹی میں ون ڈاؤن ان کو کھلا لیں کیونکہ دیکھیں پاور پلے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی میں جو جس طریقے سے استعمال کر رہی ہیں جتنا فائدہ اٹھا رہی ہیں تو وہیں سے کھاری کہانی بن جاتی ہے تو اس لئے میں وہ بات کر رہی تھی کہ رزمان کو انٹرنیشنل پرکٹ میں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آگے یہ سیکنڈ ہاف میں یہ چانس مل جائے کہ آپ ہنڈرڈ کر لیں اٹھارہ بولوں پر تو یہ ضروری ہے کہ سکرائٹ ریٹ کو شروع سے خیال رکھا جائے اس میں اتنا بڑا رسک مجھے پاچستان منیجمنٹ لیتی نظر نہیں آتی لیکن میرے خیال ہے ون ڈاؤن پر شاید سائم یا بابر آزم اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اگر یہ سوچیں اس طرح تو میں آخری جانے سے پہلے آپ سے آخری کوششن پوچھنا چاہوں گی جس طرح سے ایمبر نے کہا کہ لائٹر نوٹ پر میرے سے اور ایمبر سے بہت سارے لوگ پنڈی کے میچٹ کے پاسز مانگ رہے ہیں آپ سے لوگوں نے کال کی ہے مانگنے کے لیے مجھے جو کرتا ہے میں کہتے ہوں مجھ سے پیسے لے لو اور آن لائن لے لو تو وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے نہیں لیتے شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی آلی اور رشید اور جس طرح ایمبر ویسے پسندسان کو لوگاں فون کیتے بہت سارے فون کیتے ہیں میں ہمیشہ یہ پیغام دینا میں ایک پیغام کی شیئر کرنا تک ہو دیکھو دوستو اے بینگن نیشن یعنی بھائی سے دے قوم اپنا مائنڈ سیٹ یعنی اپنا ایک ذہن بنائی سٹھے کہ جی پاس جیدے کرکٹ میچز نے فریج لینے پیسے نہیں خرچ کرنے یعنی اس کی کسا دوست کی کہ جی فلانے کی آخو جی اگر سپورٹس کام کرنا پہ ہے کرکٹی جو کور کرنا کہ وہی پاس چاہی دی اور پاس چاہی دی اور میں یہ جی لوگوں کے بھی جاننا جیدے افورڈ کرنے ہیں وہ بھی آکھی سکنے اچھا پرابلم ہے پھر آکسان کے سب مہنگے تو مہنگا کھانا کھانے ہیں اس نے اوپر کدھے اسے نہیں آکھنے کیا کسا دوستا کہ آخو جی بل ماف کرنے سکتا ہے فلم مووی تکن جانے آتا ہے جی او کدھے نہیں آکھنے کسا کے آکھی دی اسے کوئی آف کرنے سکتا ہے لیکن یہ تو کرکٹ میچ نہیں باری آنی اس کی لوگ سمجھ جائیں کہ ایک چیز ہے اسے کو پاس فری ہونا اسے پیسے لانڈنا کو ورث نہیں ہے سرت ای جیڑا کرکٹ میچ ہونا یا کوئی سپورٹ ہونا اس نے پیچھے بہت بڑی انویسمنٹ ہونے ہیں بہت بڑی انویسمنٹ ہونے ہیں ایک ایک پائی ورث کرنا ہے اپنی habit بناو کہ مانگنا چھوڑو اپنا ٹکٹ خریدنے نہیں آدت بناو ٹکٹ خرید سو تسانے کنٹریبیوٹ کر سو کرکٹ ایک آنمی کی بیتر کرنے دعا اے بے کہ اپنا پاسز مانگنا یہ بہت بری habit ہے اس کی ختم کر دعا اے گل پھر ریپیٹ کرسا پاک پی اے سل نی مینجمنٹ تسانا تکیا کراچی جتنی عوام نہیں آنے پہ ملتان چلو اچھا کراؤڈ سا میں کہ باری پھر درخواست کرسا پہلے بھی کیتی سی کہ سر تسانے جیڑے ٹکٹ نہیں پرائس ہے وہ ایک عام آدمی نی جیڑی دسترہ سستوں باہر ہے تسانے دو ہزار پہ نے تقریبا جڑا ہے ٹکٹ سٹارٹ ہونا پہا وہ بہت مہنگا ہے عام غریب آدمی اس کی افورڈ نہیں کرسکنا لو سیلوریٹ پرسن اس کی افورڈ نہیں کرسکنا تسانے ایک لو سیلوریٹ یا مزدور دیرہ طبقہ ہے جی اس راستہ ہے تسانے ایک یہ جا سٹینڈ ٹائس ہو پاندھ سوڑا ٹکٹ ایک سٹینڈ مقتص کرو اس کی کائنٹ پر سبسیڈی آخو تاکہ وہ لوگ انہوں نے بھی بیوی بچے انہوں نے بھی رشتہ دار ہے انہوں نے بھی پہن پائیے وہ بھی کرکٹ نال اتنی معبت کرنے جیتنا ایک دعا کوئی ایک زیادہ پیسے کمانا نہ کرنا شاید انتو زیادہ کرنے ہوئے تاکہ اس وپر تھوڑا جہاں نظر سانی کرنے بلکل جناب جیٹے لوگ افورڈ کر سکنے ایمار اوٹسو ان کال کرسکنے تو انہی آخنے کی ہک دو آنے پان چھے وی 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 آئی پی جڑا نا ٹکٹ آسان واسے تو سانا آرینج کرو تاکہ آپ افورڈ کر سکنے جناب اس وقت آسان سکور کارڈ نہیں اگر سورتے حال سانا کی دسا تا چھے اوور ہوئے چکے سکسٹی نائن رن سکور کیتے پشاور زلمی بابر آزم تھرٹی فور انیا والا موچ محمد حریس تھرٹی فائیف سیونٹین بولا موچ اور بولنگ اگر میں تک کہا تا رومان رائیس دو واریس سترہ رنس دیتے حسن علی ہیکو واریس سترہ فائیم اشرف دو واریس پچیس ٹوم کرن ہیکو واریس دس اور اے آلے تک جناب پاور پینا سکور بلے ہوئے بلے ہوئے اینا تا تونی لائی سٹی ہوں بہت اپنا ظالمہ بہت اپنا پھنڈا لائیا اچھا تکو بابر آزم اتنا کوئک سٹارٹ نہیں لینے پیسے اگر ہم بابر آزم کی ساتھ تکی ہے لیکن اج نے میں چکو اپنا اسلامباد نال کو خاص انہا پیار کہ اپنا انہا بہت تیز سٹارٹ کی دا جس طرح ماری آزم کی دسنے پیسے کہ بابر آزم جڑا ہے ایک سو پچھتر نہ سٹرائی گریڈ دو سو پنج نہ ہارس نہ بہت اوٹسنڈنگ جڑا اوورال میں آسان بھی کل کیتی سی آلیا جی بھی اسے نکتے اوپر زور دیتا کہ اسلامباد جنائیٹیڈ نے جیڑی باولنگ کمزور ہے اوہ بھی میں سمجھ نہیں آئی باولنگ پہلے ہی کمزور ہے فضلیہ کفہ روکی کی نہیں کر رہا اوہ بہتر فاسٹ پول رہا ہے تھوڑا گین کی سوئنگ کرنا دونوں پاس ہے افغانستان نے لیفٹ آم فاسٹ پول رہے اتنی کمزور باولنگ لینپ تک ہو نا انتصال باولنگ کار کی ایک باری فیر اسا تکنے اسلامباد جنائیٹیڈ نے کہا جی تک انہا کیا کیتا رومان رئیس دو ور سترہ انہاں تک ہو مطلب اے نہیں رومان رئیس مطلب اوہ پوٹینچل دیز نہیں رہے انہاں نے جڑے کیونکہ انہاں نے بہت لیمیٹیڈ پیس ہے پہلا آور گین سوئنگ ہو سیدھا ٹھیک ہے اس میں بعد انہاں کی میں نہیں کہنا کہ بہتا مار دیسن کیونکہ تھوڑا چلاک فاسٹ پول لیکن کوئی ایکس آرڈنیری وکیٹ بھی آسل کرنے ہیں اس طرح مطلب جسان سوانگل کیتینا انہاں نے یہ ابیلیٹی اہنی ہے کہ اس عمریچ کے سامبھائی جنہاں کترائے آؤٹ کرنے کو چار آؤٹ کرنے لیڈ کرنے فاسٹ پولنگ حسن علی تک ہو اپنے کریئر یعنی انہاں پیشلے کو بارہ ماہ یا چودہ ماہ تک ہو مشکل لیچ رہے حسن علی حسن علی حسن علی حسن علی حسن علی انہاں نے صلاحیت نہیں ہے بڑے اچھے فاسٹ پولر رہے بڑے اچھے بیٹنگ کرنے لیکن سٹرگل کرنے پہ تسرکار Roxane تمہار بڑے اچھے بڑے اچھے بڑے اچھے forward تک ہو پہ پہ لیچ رہے بڑے اچھے نمبر اچھے نمبرز ہوسن دیفنیٹلی جساں پک کتا ہوسی میں نمبر نہیں چکی تا لیکن ٹوم کرن اگین ایک یہ جب پیس اٹیک جس بچ سارے ہی فاس ویڈیاں پیس سارے کوئی ایک یہ جب فاس بولرن جساں پک کن چوز کری تا اکو گیا ہے جیڑا گو تو بولر آیا یہ بولر جیڑا تھرٹنگ ہوسی فاس بولر نا اس بھی تم ٹوم کرن کی بھی اڈجس کی تا فر سیک او سم بیٹنگ مرا کیا لگ اس بھی بیتر پک ہوئی سکنی سی کوئی پریمیر فاس بولر جیڑا کوئی ثرت کری تا آؤٹ کرے آر کوئی زیادہ افیکٹیو فاس بولر بھی آر مائٹ بھی وہ آگیا کچھی زیادہ بیتر بولنگ کرے لیکن اوبرال ان کمبینیشن تو ادر فاس بولر اکرام سانان تکی ہے تو کوئی اتنا اتنا انپریسیو چویس نہیں لگنی پر سب تو جیڑا بڑا دینٹ اس ویلے اسلامباد کیا نقصان اس ویلے ہونا پیانا جی وہ انہا نے جیڑے پریمیر سپینر ہے شاداب خان اوہ اپنا وہ ریدم نہیں پکڑنے پہ جیڑا وہ ریدم نوربی نانا ہونا سٹارٹنگ میچز ہے ہوئی سکنا کہ اگر جا کے اپنا ریدم گین کری لیکن اجے تک جیڑا وہ بھی فارم کرنے پہ لیکن اچھی خبر ہے کہ شاداب خان نے گل کرنے سے پریمیر سپینر نہیں تا پریمیر سپینر آیا تھا آریس نے وکٹ لیا گیا جی چالی نرمنا کے آریس آؤٹ ہوئے تھوڑ در پہلے وی گینہ اوپر چار چوکے ایک چھکا دیکھو نا وہ بسک سٹارٹس آخر اوہ اپنا چڑھا کم سا کری گیا آریس بلکل جناب لیکن تساں پتا نہیں کساں بوں آگیا پہ تکڑنے ہو مائد پا آلے آؤٹ کو نہیں آیا تساں انٹرنیٹ ٹیز کرو اپنا پشاور زلمین نے سنگل کی تھی کہ سامباز انائٹیڈ نہیں پشاور زلمین نے بھی بولنگ اٹیک جڑایا اس طرح نہ سٹرانگ نہیں ہے لیکن ارشد اکبال نے آنے نا تھوڑا جا فائدہ جڑایا اور ضرور ہویا ارشد اکبال ہے نا ارشد اکبال ہے نا سٹرانگلی میڈ فاسٹ بولر اس بھی سارا پوٹینشل ہے لیکن اچھے فاسٹ بولر جوانا چاہیے لامبا قد، ہائٹ، اچھی پیس، سیم، سوئنگ دو ایک فاسٹ بولر بھی اس لامباز انائٹیڈ یعنی کوئی ایک یہ ہے جب فاسٹ بولر پک کرنے کہ جس اوپور تو سامب بینک کری سکو گا ٹھیک ہو گیا تو سامب پک کرتا زشان زمیر کی نہیں کھڑانے پہ ہو اس نے آئی دونٹ لو کیا ہے ریزن وہ انجری پر ہونا کیا انجرڈ ہے یا تو سامب ویسے نہیں کھڑانے پہ ہو تیز سے ہے لیکن اگر ان ایکسپیرینس ہے ایک ابحام ہے کہ اگر خیڑ سی تو کیا ہوسی اکثر ہونا تیز فاسٹ بولر بھی انہیں ایکسپیرینس پہ ہے تو اس کی مار بھی زیادہ پہ ہی جانی ارشاد اکبال تک ہونا اس نے وجہ تو بڑا فائدہ ہے پھر وہاب ریاز جینا ٹھیک ہے میں سٹیل آگسان کے وہاب ریاز اس ایج وچ بھی تھوڑا کنسسٹنسی نے اکثر کمی رہنی ایک بہت اچھا تھا ایک دو بہت مار بھی پہ ہی جانی لیکن سٹیل ایک ایکسپیرینس تھی ہے نا وہاب ریاز پھر نال ارشاد اکبال پھر اس نے اراؤنڈ ریوالڈ کرسن باقی بولر جیسے شناکا یا جیوی نیشم which between the middle phase which over cross and پھر spin attack اچھا ہے انہا کول سفیان مکیم left arm left spinner from کشمیر پھر اسمان قادر انہا کول موجود ہے تک کافی decent سائم ایوب بھی دوسران کے بتا off spin بڑی اچھی کرنے سائم ایوب بھی بالنگ کری کرنے ایوب بھر آل میں این ہی آقسان کہ پشاور ظلمی کو بہت outstanding balling attack ہے لیکن slightly better compared to اسلامباد جنائید بلکل ایمر گل سنا کو لکھر ساں محمد حریس نے محمد حریس نے تکیا کہ practice session بھی جڑی ہوئی پشاور ظلمی اسا ہی کنسا ہی کمیرشل بریک اسو بعد اچھی گل کرنے محمد حریس نے محمد حریس نے بارے بھی جناب اور جس لئے ساں بریک پر گیا تو پشاور ظلمی اور وقت جڑا ہے اور تائی پی سایم ایوب جڑا ہے ہمیں سایم ایوب ایک مچ ہے سفر پچھلے مچ ہے سفر آج بھی جلدی آؤٹ ہوئے گے مطلب تو ساں کی ریزن سامجھ اس نہیں پی جی کیا ہے ایک مچ ہے ترن آؤٹ ہوئے سے انلکی سے اس نے باتی ایک مچ ہے بہت اچھی اننگز مچ ہے کیونکہ پہلا سیزن اپی اید دوسرا سیزن ہے پی ایسلیچ good talent بات اگین بات ایک سپی ریزن سان کی ایکسپینینس نے کمی ہے لیکن یہ ہے کہ جو دون اچھا اچھا ٹلنٹ آنا ساں کی اس نال ترنیل پرسسٹ کرنا پہنا ہے اس نے جی ویک لنکے کے سپر نال ترنیل ساں کام کرنے رہنے ہو کیوں آؤٹ ہو رہا کیا بجائے لابس ان کانسینتریشن بیٹ چوائس آف دے شار یا جو بھی ایکسپی آزہ ریزنی نال ترنیل ترنیل کوشش کرنے ہو this is the reason ایمار سان کی good news دیا تسان نے فیوریٹ جڑے والے تسان میشہ گل کرنے ہو انہوں نے مبصر خان مبصر خان انہوں نے آؤٹ کی تا اس کی بولڈ بہر ساتھی آجی جات کا ہے اسلام آباد جنائیٹڈ نا پلیئر تھے اسلام آباد تو تالہ کا مبصر خان تسان کی اس نے یہ بیک گروند بھی دسی ہے کہ مبصر خان قیدی ازم ٹروفی جڑی ہون ریسنٹلی ختم ہو اسی سال اس نے پچھلا ٹوریمنٹ سا اس نے پچھلا ٹوریمنٹ سا تو بہت ایکسائٹنگ ٹیلیٹ اگین بیٹنگ بھی اچھی کرنے تو آف سپن بھی اچھی کرنے ہونا بولڈ ماری سوٹیا کس طرح بولڈ کیتا ہوسی بولڈ بلکل جناب اس کا کریڈٹ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے کپتان کو جاتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور ظلمی کو نظر لگی ہے پشاور ظلمی کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا چھ اوڑ میں جو ہے 69 تھے اور ابھی جو ہے 81 دو کھلاڑی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں ایمر محمد حارس محمد حارس نے بارے جو ساں پریکٹس نہیں ہے ویڈیو بھی تک کیا ہوں سن پشاور ظلمی نیا کپابر آزم انہال کافی زیادہ ڈسکشن کرنے ہونا دیورنگ پریکٹس اور پھر جس لئے انہا کی پریس کانفرنس سوال ہویا تو نہ ہی آکھیا کہ میکی کپتانی ہے دستان آنا ہے کہ تشاہ لما بھی کھیڑنا ہے یعنی کہ تشاہ لہو تری آور کھیڑنے حارس بہو چانگا کھیڑنے بہو چانگی انٹرنٹ شو کرنے پیس بھی رنس سی بنانے لیکن لما بھی رنس نہیں طرف نہیں کھڑی سکنے زیادہ لامبے رنس نہیں طرف نہیں کھڑی سکنے تکوہ جڑا وہنا ناں ناںستائل آف پلیئر ہے کہ ٹوٹلی سلیشی یعنی وہ بلکل شازہہ سامنگی یہ کچھ سے کچھ اٹھا ہے سگر بعد دکھیں نہیں کاریس میں بچپوچس میں انجام کی کوشش ہے احسنگی ایک نانچ چندھا ہے اس مطchs پٹ لیا کے میں جانتا ہے اب آپ ان پر آن سے انجام کی اپنی اپن من شخص کی باری اومد آپ اپس اپنی من دقام کی قلاصل سامنگی شارہوٹ اپنی بچپوچس میں حوں صحت کی پورا مسرہ اب کرنی جائے وچھ vãoٹ ہ chunk رابط آپ اپنی مند doing آئی ہوسی. پساؤو ٹھلے ویٹیہ سے دس گیارہ گیندہ آپنا اپنے اوپنے این اینی رول ہے۔ تو سوپلے کے مشہر رنز اوپر نہیں اس نے رول اوپر جج کرنا ہے۔ ہرز نا رول ہی ہے کہ وہ جا کے اوپر ایک فلائن استارٹ دے سی چاہے وہ پندرہ کرے کیا ہے، وی کرے تری کرے چالی کرے ایسا مومنٹم دے دیرنا ٹیم کی کہ پھر ایک سٹارٹ ہی اچھا دیتا ہے دو چار چوکے چھکے لاکے توڑا جا پریشر سائیڈو پر بیلد کر کے اچھا پاور پلی سٹارٹ دے کے آج نے سابنل انہاں جیڈی انہاں رول ہے میں تاکسام بہت اچھی انگزہ چارلی بھی بڑا بڑا ٹھاک رنز نہیں جس ٹریک ریٹیو پر انہاں کھڑیا دو سو پلس بلکل تو سا آنکھنے میں ایک رول ہے اچھا تھوڑی دیر پہلے 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 گل کرنے سے پہلے 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 پیشلے سال شکل کرنا رہا ہے ایک سٹرگلنگ پلیئر کی پہلے تا ہے اے بڑی سمجھ تو باہر گرلہ کہ ایک اس طرح ایک سٹرگلنگ پلیئر کی پلیٹینی مجھ پک کرتا ہے پہلی مستیک بزائر ایک نظر ہی آنی دعا کالے ہوئے کہ وہ جدو سٹرگل کر رہے تا ہے وہ سٹرگلنگ پلیئر جیڈا ہے نا جی وہ اس کی دسنے بھی ہو سن بتانے بھی ہو سن کہ بھئی اس طرح کھیلو اس طرح کھیلو جو اس کو چندہ بڑے بڑے لوگوں لیکن کھڑا اس کو لوگا نہیں ہوا رہا بعد اس کو لگا ابنے بھی آپ نے کھلا کرنا آمی ہے کہ سوشل میڈیا بھی ڈبل تنقید کرنا صونے پر سا کہ انسی طرح کھیلو جو انسی طرح کھیلو ساتھ اکیلنا کے ساتھ ہے مر ممنزلہ کھلو کراچے کنگز کے کسی اگلے آنے االے ٹیچے تو بھوش پکڑھنے چاہیے کہ اگر ہی درلیس سٹرگل کرنے پر فارم کی اس کی مزید ایکسپوز نہ کرو اس کی جساں پلائنگ گلائیٹر ریس دے ہو تیب تائر کی کلائی سٹ ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ پلائر ان فارم ہے اچھا ہے گر سے بلکل جناب جسرا امر آکیا کہ ایساں صرف اور صرف غلطیاں پوائنٹ آؤٹ پہ کرنے اچھا ہونٹ شفٹ کرنے کوئٹا گلائیٹر نے جارے امر کوئٹا گلائیٹر بھی سیم غلطیاں کرنے میں پلائنگ گلائیٹر جساں کی پتا کہ ویل سمید اسو پہلا جڑایا اور لیگ پہ کھیڑنے سے ایک اور لیگ پہ کھیڑنے سے اور اچھا ہونٹ جلہ ہنڈرڈ بڑھنی سی ساری جڑی نا کوئٹا گلائیٹر نے منیجمنٹ ہے پلائرز ہونٹ کونگی جو لیٹ بھی کرنے سے تویٹر رہ پر تک کیا ہوسی جس لہے وہ ٹیم ہیچ آگے ہونٹ بھی وہ کنٹینیوز دیو بینچ پر بیٹھے پسلے سیزن۔ے کنٹینیوز دی بینچ پر بیٹھے سارے اور آخری دو ٹرے میں چاوٹا کھڑا ہی چاوٹا دیو بتایا ہے ہونہ رنس کرنے شروع کی در سات بھی کوئٹا گلائیٹر کی سامجھ ایسی کہ ہونٹ بڑھی گلتی کرنے پہ ہونپھر کوئٹا گلائیٹر ، وہ گلتی کرنے پہ کبھر سیر پر بھی کوئٹا بھی سیم آگ سان ہے یعنی کراچی نہ تھوڑا بیٹر برجین مقرآچی کنگز نا تھوڑا بیٹھا بر جانا کیونکہ دیکھو سنس دے لفٹیڈ دا تائیٹل آف ایچ بیل پی ایسل ان 2019 آہو سٹرگل کرنے پہ لاز دو یا تین پی ایسل اگزیکل میں ریکارڈ میں یاد نہیں آنا پہ دو یا تین پی ایسل ہی پہلے راون چو بائر ہوئے ٹھیک ہے اس نے ٹپیکل وجہ ہے کہ وہ اپنا کوور نہیں چینج کرنے مینجمنٹ ٹوٹلی ہو ہے بداؤ بائی کانٹینیس کے جی کانٹینیس فیلیر نے با بجود ٹھیک ہے میں سمجھ جائے ہوں ہمیشہ وہ ایک چیز نال کلیم کرنے کہ ہم ہمیشہ انلقی رہتے ہیں ہمارے کوئیوں کے پلیئر انجرد ہو جاتا ہے کوئی نہیں آ پاتا ہے ٹھیک ہے وہ انجری سب کے ساتھ لگی رہتی ہے پر پرابلم میں ہے کہ انہاں نے اپنی سٹرٹیجیاں بھی فوق دان ہے کوئیٹا نے بھی کی بھی اپنی مینجمنٹ ویچ یا چینج کرنے نہیں ضرورت ہے یا اپنی تینکنگ چینج کرنے نہیں ضرورت ہے جہاں اپنی نظر آنا پیا تیکھو بڑیا سانینا نظر کری سکنے سے ویل سمیت کی ویل سمیت کی اپن کرا ہو جیسن روی نال ٹھیک ہے جی مارٹن گپٹل یہ جے پلیر وان داؤن بھی کھیڈی سکنے گی مارٹن گپٹل کی چوتھا توہاں جو بھی کھلانا کیسے مت کھلانا کوئی اور فوراں پلیر کا نفس کی کھڑا ہو بلکل جناب اس وقت ایمر ٹوم کالر کائیڈ مور جڑا ہوئی اوٹ ہوئے گیا اور انہاں کی بول کیتا حسن علی اے آخر نے بھی مائے پروڈیوسر لیکن میں ایمر کو لو پوچھاں کیونکہ انہاں جڑا انٹرنیٹ ہے وہ زیادہ فاسٹا جی بلکل جی وکٹ پٹی سٹی ہے اپنا حسن علی ٹوم کالر کائیڈ مور نی اجے ساں گل کیتی سی کہ جی حسن علی کے آیا جی سترہ رنس اچھا اسنا مدابا کیتا ہے اپنا ٹیک ایسی جنہ کی کٹٹ شاٹ آکھنے سمال نیمہ ٹیک ایسی انہاں کی جنابی آلی اپنا ٹیک ایسی بول جنہ اوپر آہو کیتا ہے بولڈ ہوئی گے جیڑا مومنٹم کی داسا پشاور ظلمی او فور دا مومنٹ فور دا انسٹن سے ان بریک ہوئی گیا کیونکہ نال نال ترہا ہے ایسی جنہ کی ترہی گئی ہے پچھے جیڑا بولر ہے روبمن پاول تکنیا کے جی کھیڑسن کیا ہوسی ہونا کی تاول تاہی اپنا جیمی نیشم تاہی اوٹسنے باہد دسن شناکا اونا نا بجسی پٹاکا تاہی اپنا گل کرسن جی کے باقی ونکول وہاں بیاس بھی بیٹنگ کری کرنے ادھے ستیل نیم تھے محصول جے کیا ہوسی ہے اس کے ساتے دارJI ٹی محصول جی اس کے ساتے دارouri پنڈی ایکسپریس انہاں جڑھایا بڑی آج کالو تسرہ کے آنے انہاں تب اے پر پیر رکھا آنے انہاں بھو زیادہ گرم گرم گلہ پر کرنے پر شوئے بختر نے جڑھا نا ماریا ویورز تسان کی بھی ایک چیز دسنا ہے کہ شوئے بختر نے جیرے بیانات ہے نا انہاں کی سنجیدہ یا غیر سنجیدہ لیند تو پہلا ہے ایک تسان کی چیز سمجھنے یہ ضرورت ہے تسان ایک انڈرسینڈ کری کن سو پھر تسان کی سمجھنے آسانی ہوسی ہے آسانے سپر سٹار ہے شوئے بختر بلکہ ورلڈ نے سپر سٹار ہے لیکن اپنے کریئر دیچ آخری دو ایک سالہ تو کے کرنے پہ ہے کہ اوہ ہمیشہ کانٹروورسی کریٹ جان نہیں تے کرنے ہر پلیٹ فارم پر جان نہیں تے کانٹروورسی کریٹ کرنے تاکہ اوہ ہمیشہ نیوز بھی جسہ رہے ہیں اہمار میرے پروڈیسر صاحب جو ہے نا پتہ نہیں کیوں ان کو بہت دل کر رہے ہیں ایک حسن علی نے ایک اور بول کر دیا اور ابھی اہمار جو ہے وہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کی فارم نہیں ہے وہ چانک سے فارم آئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے اہمار کے الفاظ جو ہے نا وہ کبولیت کی کوئی گھڑی ہے کہ اسلامباز یونائٹید نے ایک سڈنلی جو ہے وہ شفٹ کیا ہے اور میرے پروڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن علی جو ہے وہ ایک اور کو آؤٹ کر لیں تو وہ شاہین آفریدی بن جائ ہے کہ ایمار اوور تو یوں حسن علی بیک ان فارم نہیں حسن علی کس کی بول گیتا ہے بھی دسو نا بڑا انٹرنیٹ تھوڑے سلو چلنا پہا ہے پروڈیسر صاحب دسو نا کس کی کیتا ہے ان کو ان کو بھی نہیں بتا پروڈیسر صاحب ہمارے پروڈیسر صاحب ہمارے پروڈیسر صاحب پوری انفرمیشن نہیں دیتے نا دیکھیں کہ کتنی ہے جی بات اچھے جلیں ہم دسکس کرتے ہیں ابھی ایس اون ایس ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے کہ حسن علی نے اگلی وکٹ کس کی حاصل کیا جی آگی جی انفرمیشن وہ میں نے کہا کہ جی اپنا جیسن پا اپنا رومن پاول اگر روکسن جے نہ ہوئے انہ کی تاول ایک تاول سا اپنا دوئی گیند اوپر ہے جناب ای آلی بولد ہوئی کہ جناب اسن علی کی جناب اینہ کی تاول اسن علی کی وکٹ کنن ہے نا آج تاول اسلام باج انفرمیشن آسان اس چار وکٹ اوپر تلے تا پھر اسلام باج انفرمیشن نہیں بلے 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 بلکو جناب لیکن داسون شناکا جڑے سے لنکر ٹیم نے کپتان ہے وہ اچھی بیٹنگ کرنے اگر اسو اون پہلا منحلہ اچھا جیمی نیشم آسان اسو بعد پھر داسون شناکا جڑا بیٹنگ کرنے والے ویست آسان لیکن بابر آزم موجود ہے آئی ہوپسو کہ پشابر ظلمی اتنا سکور کری کہ جڑا جڑا ہونا باستا ہے جس کی وہ ڈیفینڈ کریں سکران جی ایمر شوے بختر جی میں شوے بختر اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیتا ہے اس پر کانٹرو برسی اوپر کانٹرو برسی اوپر کانٹرو برسی اوپر کریٹ کی تھی پہلے لوگوں کی سمجھنے لگی کرنا کے بعد جناکہ آج سے انتاظہ کچھ لوگوں کی ہویا کہ اچھا جان گے کانٹرو برسی کرنے تاکہ لوگ تنقید کرن یا اس نے تسانل اگری کرن لیکن نہیں ہے کہ تسانل ٹرافیک انجنریٹ ہوسی اس راستہ ہے تسانل تکو ہمیشہ شوے بختر کچھ نہ کچھ عرصے بعد یہ جی سٹیٹمنٹ ضرور دینے کہ وہ خبران ایسا رہنے لیکن بڑی درخواست شوے بھائی نال شوے بھائی اساق نے اساق نے سپر سٹار پاکست نہیں تسانا جیتا کلی بھرنا تسان کی سوٹ نہیں کرنا کہ چھوٹی چھوٹی گلہ کرو تب اپنے دلے لیڈ سپوز کل ایک نیجی چینل اوپر تسان موجود سے تسان کرام رہ نکمل کی لائے واقعا کہ تسان کی اپنی اکسنٹ بہتر کرنے نہیں ضرورت ہے یا انگلیزی بہتر کرنے نہیں ضرورت ہے کامران اکمل صاحب یہ آپ سکرین کی وجہ سکرین کہہ دیں لیکن کسی ہے لائیو چینل اوپر اس طرح آکھ سو تاہی بندے نی دل ازاری بھی ہو نی تاہی جاگ سائی بھی ہو نی تاہی باقی جیڑا تاہی بابر آزم نے باریچ ایک سٹیٹمنٹ دیتی سی کہ پاکستان سپر سٹار احساس کا پروڈیوس نہیں کرنا پہ ہے برینڈ کہ وہ انگریزی نہیں بولی سکنے یا وہ بولنے چاچے نہیں تک ہو میں توسانی گرل ویچ اس گھا تک اتفاہ کرنا کہ پلیئر نہیں کمیونکیشن سکل اچھی ہونی چاہی نہیں لیکن سپر سٹار نے ساتھ تعلق نہیں ہے بابر آزم سپر سٹار ہے پاکستانی امام پاغل ہے بابر آزم نے پیچھا ہے توسانی سٹیڈیوم ہی تک ہے اسی کہ بابر آزم نے آن دو پہلے سٹیڈیوم فول ہونا آؤٹ ہونا ہے سٹیڈیوم خالی ہونا سٹارٹ ہوئی جانا سپر سٹار دو بہت بڑے ہاں ٹھیک ہے انہا کی بھی کوشش کرنے چاہیے نہیں بورڈ کی بھی کوشش کرنے چاہیے نہیں وقت نے نال نال انہا نے کمیونکیشن سکلز ہے وہ نیچرل بنانی کوشش کرن می بھی فیل آنی کہ بابر آزم نے تھوڑے سٹیٹک آنسر ہونے تھوڑے پری ازیوم آنسر ہونے پہلے نے فیڈیوم آنسر ہونے لیکن یہ کہ وقت نال انشاءاللہ امید ہوئی امپرویمنٹ ہو سی لیکن تسان تھوڑا یہ اتنا بڑے سپر سٹار نے بارے تھوڑا ساڈ بیان دیتا ہے کیونکہ پھر بوری دنیا جڑا ہے نظرہ تسان پر رنیا ہے تسان ہی پتا کہ اصنا پڑوسی مول کا جڑا اس کتنا نیگٹیو کیتا ہے اس کی اور بلکہ بڑا مزہ کیتا ہے سٹیٹمنٹ نا اسو پر پروگرام کیتے اسو پر بڑی سرخیاں لائیاں بڑا یہ خیال ہے کہ جنہیں انٹرنیشنل سٹار ہے پاکستان نے انہا کی ایک دوئی نہیں ریسپیکٹ نہ کافی خیال کرنا ہے بلکل جناب ایمر تسان جوڑی گال کیتی کہ انہا وہ ہمیشہ کونٹروورسی کریٹ کریں لیکن پہلا وہ کونٹروورسی کریٹ کرنے سے کہ میں بالنگ کرانے ساں ٹندو کر جڑایا اگو ڈری گسنے سے یا اس کرا لیکن چلو ٹھیک ہے ماریا ٹھیک ہے جنہاں ٹاک رہا ہے نا وہ آسان کی قبول ہے کہ جو ڈری جانے سے لٹا کم نی پیجھے سناسان نا آسان نا آسان نے لوگوں نے جوش تھے والولا بات سکے جی آپ میں بالکران لگا آسان اگلے نہیں ہے تندول کر نہیں ہے لٹا کم نی سکے آسان کہ اچھا لکسی واہ جی واہ شہر نے بچیا اور تیزکار لیکن گل کہنا مقصد ہے کہ جدوں او اے آکسن نا کہ اپنا اے جی اس طرح ہوئی گیا اس طرح ہوئی گیا جس طرح انہوں ایک بیان دیتا تھا اتنا یعنی سنسبل بیان نہیں تھا کہ جی میں جی شاہین افریدی نے کہ میری لٹاں تباہ بھی ہو جانے گا ایک ہمارے پاس کمیشل بلیک ہے ہم وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں چنانب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں خائبر نیوز کے سپورٹس انکر کامل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام ہماری آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کی ٹیم کے چار آؤٹ ہو گئے ہیں کیا کہیں گے خائبر والو پہلے آؤٹ ہو گئے اس کے پہلے آپ لوگ کیا حالتی ہو بتائیں ہماری کوئی حالتی ہمیں پتا تھا ہمیں اپنی ٹیم کی بالنگ لائن کے پر پھل بھروسہ تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے یہ چادو جگائے گی یار اصل میں جب تک بابا رازم کلیس پہ کڑا رہے تو اگر چھے بھی آؤٹ ہو جائے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے اچھا کامل یہ بتائیے کہ اب تو ایک میچ اسلام آباد اور پشاور کے بیچ میں چل رہا ہے وہاں پر سٹیڈیم کے اندر چل رہا ہے اب ایک میچ یہاں بھی کیونکہ دیکھنے والوں کو بھی علم ہے کہ جو خیبر ہے وہ پشاور ظلمی کے ساتھ اسوسیائٹڈ ہے جو کے ٹو ہے وہ اسلام آج انوائٹیڈ کے ساتھ اسوسیائٹڈ ہے چھوٹا سا میچ یہاں بھی آنے چل رہا ہے تو کامل کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اوپر تلے چار بکٹے آپ لوگوں کی ٹیم کی گر رہی ہیں ابھی بھی کیا آپ پر امید ہیں کہ اچھا ٹوٹل کر لے گی پشاور ظلمی دیکھیں سرپرائز تو آپ کو حسن علی نے دے دیا دو گیندوں پہ دو آؤٹ کر دیا جالا کہ پہلے اوور میں وہ سترہ رنز دے چکے تھے کیا آپ اسپیکٹ کرے تھے کہ حسن علی کے جنریٹر آج چل جائے گا یار ویسے جنریٹر میں پتہ نہیں یہ فیول ختم تھا ماشاءاللہ جس نے فیول بر کے یہ آیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تو بینچ پہ تھا اور اپنے پرائز کے لیے بھی اس کو جنا ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ حسن علی کی وجہ سے ہماری بالنگ رائن پہچانی جاتی تھی تو اپنی پرفارمنس ایسے اگر ہم ٹھیک ہے تاکری کی بات تو اپنی جگہ لیکن احسن علی پر پرفارمنس جوانا وہ ڈیو بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ پرفارمنس کرے کیکہ ایک زمدر رائے کام فاز بولا رہا ہے اور پاکستان کو بڑے میچز جتوائے ہیں تو میں ایک حال میں یہ ایک اچھا سائن ہے اسلام با جنہیں آجا آپ پشاور میں ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کامل کہ پشاور میں اوورال پی ایسل کو لے کے اور خاص طور پر پشاور ظلمی کی ٹیم کو لے کے کیا جوشو خروش ہے پہلے میں بتایا چلوں کہ پہلے کی پشاور ظلمی جو انا یہاں پہ آپ کی ٹیم کریں ہمارے پٹان تو زیادہ پشاور ظلمی سے نہیں کیلتے دمی ہوتے ہیں پشاور ظلمی میں لیکن پھر پی اگر میں یہاں پہ آپ کو کہوں اگر ہمارے کئی منسوس کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے یا ایم پی ایس کے ساتھ یا کوئی کرکٹر جو بھی ہمارے ایکسپرٹ آتے ہیں تو وہ کہتے جو پشاور کا نام ان سے جڑا ہے پشاور ظلمی کی ٹیم سے پشاور کا نام جڑا ہے تو پشاور کو ہر ایک بندہ سپورٹ کر رہا ہے ہاں ہو جاتا ہے کبھی ایک پین دو ایسا نکل آتا ہے کہ وہ دوسری فرنچائز سپورٹ جاتا ہے اچھا کامل آپ کے لئے ایک بریکنگ ڈیوز ہے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کے فیوریٹ پلیئر جمی نیشم جو ہے وہ سکرین پر موجود ہیں اور ابھی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گے کیسے تاثرات ہیں آپ کے یہ مطلب کو کسی کو کیا کہاتے ہیں میری چاہے دیکھنا میں آ رہا ہوں واپس سے ابھی تو اوپر تلے پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں یہ تو تکلیف مجھے ہوئی ہے اور آپ نے کہا نا حسن علی کے اوپر پرفارمنس ڈیو تھی تو وکیٹ بھی حسن علی نے لی ہے یار میں نے غلط کر کے اس کو دعا دے دی اور اس نے دو اپنی ہمارے سیر کو آؤٹ کر دیا چلے خیر ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو پلیئرز میں سارے ان کے لئے دعا ہے کہ وہ فارم میں آئے ہمارا بنچ سٹرونگ ہو لیکن میں آپ کو صرف بتا چلوں کہ چیتا جو ہے وہ کریس پر موجود ہے جب تک چیتا ہوگا تو میں رکھالتا ہے آپ جس کی تاریف کر رہے ہیں وہ آؤٹ اور آرد نہ کر رہے اچھا ٹھیک ہے وہ کامل بس جاتے 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 اتنی سی بات کاؤکتا ہے نا یہ چیتا اچھا ٹھیک ہے وہ کمزور کیتا تھا وہ کمزور کیتا تھا ٹھیک ہے ہمارے بڑا زوراور کیتا ہے اس کو بھی پکڑ نہیں سکتا کامل ایک بات جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ نے جس طرح کہا کہ ایک سو ستر آپ کی ٹیم بنا لے گی تو آپ کی بالنگ کے پاس اتنی سٹرنٹھ ہے آپ کی بالنگ میں کہ وہ اس کو ڈیفنڈ کر سکیں یا بالنگ کے اگر آپ بات کریں ارشاد اقبال کی اپنے لاسٹ میکنے باڑی جی کہ کورس کو ایک سپن سے بڑا تھا اور وہاں بریاز کا کچھ پتا نہیں چاہتا اگر اس کا دن ہو تو آپ کو تو توس پہ مارے گا اور گرائے گا اور اسمان قادر بھی ہے کمبینیشن بنی ہوئی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج وہاں بریاز اور ارشاد اقبال کریں گے اور سپن میں اسمان قادر کی گوگلی لیٹ کرنا کبھی کے بار بہت مشکل جاتا ہے تو میرے خیال میں میں کانسیڈنلی اپنے ٹیم کے ساتھ جاؤں گا ہم اون سیونٹ کی اگر ہوتے ہیں تو ایزی لی ہم جنرس کو دفین کرنے گے بہت شکریہ کامر بیسٹ آف لک آج کے میچ کے لیے اہمار آپ کی طرف آؤں گی جی می نیشن بھی اوٹ ہوگی ہم ایک دب وقت میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید نو آور میں ہنڈرٹ ہو جائے پشاور زلبین کا بھی باروان آور جا رہی ہے اور ابھی ان کے جو ہے وہ 99 رنز ہوئے ہیں دیکھیں یہ سارا کریڈٹ اسلامباد انائٹڈ کو جاتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کمبیک کیا ہے پانچ بکٹیں بہت ہی کم وقفے میں انہوں نے حاصل کر لیا بیسکلی میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ پشاور زلمی کی تیم کی کمر توڑ کے رکھتی ہے کہ جس طرح سے پانچ آؤٹ کیا انہوں نے خاص طور کے اوپر اس میں حسن علی کو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی پلک جھپکتے میں تین بکٹیں حاصل کر لیا اور جو ان کا کور تھا یعنی ٹوم کولر کارڈ مول روفمنٹ پاور اور جیمی نیشم تین زیادہ تیز کھیلنے والے جن میں پشاور بہت زیادہ ریپینٹ کر رہا تھا کہ اگر سٹارٹ اچھا ملے تو یہ بیج میں میڈل میں اور لاس فیز میں اچھا کھیلیں گے ان کو آؤٹ کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھئے اب بابر آزم ہے اور دسن شناکہ یہ ان کی آخری امید ہیں پراپر بیٹسمن کہ بابر آزم ایک طرف سے ہولڈ کرے اور شناکہ جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لے کے آخر کے تین اوور میں کو بہت پاور ہٹنگ کر دیں یہ ان کی آخری امید پشاور ظلمی کی رہ گئی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک لاڑی بھی آؤٹ ہوتا ہے تو جو ڈیزائر ٹارگٹ خاص طور پر شناکہ آؤٹ ہوں گے تو جو ڈیزائر ٹارگٹ ہوگا اس سے وہ کہیں ہے کہ پیچھے ہی رہ جائیں گے اسلامباد کی بیٹنگ بہت ہی میں اور نہیں کوئی کوئی خوفناک بیٹنگ ہے خوف کھانا چاہیے جس طرح کے ان کے پاس بیٹن ہوتے ہیں تو خاص طور کے اوپر جو ریمان اللہ گرباز ہیں ٹھیک ہے کسی دن بیٹنگ کا ڈے ہوتا ہے وہ پہلی گھن پی پی آؤٹ ہوسکتا ہے لیکن سپینر کو تو وہ اتنی دلائی کرتے ہیں اتنی دلائی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈنڈا لے کے خواتی نہیں ہو جو کپڑے دوتی اس طرح سے ان کی دلائی ہوتی ہے ہمارے تو ویسے بھی ہم دردیاں جو ہم اسلامباد انائٹڈ کے ساتھ ہیں ہم تو کہیں گے کہ پشاور کے ٹیم جلدی جلدی آؤٹ اور اسلامباد کے ٹیم جلدی جلدی ختم کرے کوئی پوائنٹ سٹیبل بھی اوپر آئے کوئی نیٹ رنڈڈٹ اور اوپر آئے کوئی ہمارے پوائنٹ سے زیادہ اچھے ہوں بالکل جناب اس طرح میرے پروڈیوسر کہہ رہے ہوں اور مجھے بھی سکرین پر موبائل کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ بابر آزم کی فیفٹی ہوئی ہے ایمر نے فورا ہی طرف دیکھا کہ یہ کچھ اور آؤٹ اناؤس کرنے لگی ہے لیکن بابر آزم کی فیفٹی ہوگی ہے جناب اور ایمر آپ نے جس طرح سے کہا کہ خوفناک قسم کی بیٹنے کے سامباز یوناجٹ کی ابھی تک ایلک سیلز نے جوائن نہیں کیا ان کے آنے کے بعد مزید خوف میں دیکھنے والوں کو کہوں گا درو اس دن سے درو اس دن سے کہ جس دن آپ کی پستانباد کی پلینگ 11 میں پاول سٹرلنگ بھی ہوں گے کولن منرو بھی ہوں گے ایلک سیلز بھی ہوں گے ریمانولا گرباز یہ چار فوراں اگر یہ صرف میں چلیں فارس بولنگ میں کمپرومیز کر گے چار بیٹسمن کھیل رہے ہوں سوچیں اگلی باولنگ لائن اپ کا کیا حال ہوگا میں سوچ کے در رہا ہوں جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس ان کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے باولنگ لائن اپ بڑی ویک ہے سامبت کی لیکن جس طرح سے حسن علی کا کمبیک ہوا ہے اگر یہ گئر شفٹ ہو جاتا ہے حسن علی پر فارم بھی کریں اور لیڈ بھی کریں سامبت کی باولنگ اٹیک کو تو پھر کچھ فرق پڑے گا جی بالکل فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ حسن علی میں پھر وہ لفظ کاؤں گا کہ باولر ان کی صلاحیت کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں صرف فارم اور ریدم نہیں تھی لیکن آج ان کو موقع ملا پہلا بر ٹھیک ہے مہنگا رہا لیکن جس طرح سے انہوں نے کمبیک کیا ہے یہ حسن علی کے اپنے لئے اور اسلامباد یونائٹڈ کیلئے دونوں کے لئے بہت ہی پوزیٹیف سائن ہے اور آئی تینک اس میں دونوں حسن علی کو خاص طور پر بڑا کانفیڈنس آیا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے یہ پرفارم کے یہ سپیل کیا ہے آگے آنے والے میچز میں وہ کافی زیادہ ان کو فائدہ دے گا بلکل جناب ہمارے پروڈیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوائنٹس ٹیبل کو پر بات کریں گے تو اگر پروڈیسر صاحب آپ پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ ان کو کٹ کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے جی ملتان سلطان جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے ابھی تک کی جسے کہتے ہیں کہ موسٹ سکسیسفل ٹیم دوسرے نمبر پر جناب لاہور کلندر لاہور کلندر جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاہور کلندر دوسرے نمبر پر موجود ہے تین میچ اب تک کیلیں دو جیتے ہیں ایک ہارا ہے چار ان کے پوائنٹس اور جو ان کا نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس 0.50 ہے تیسرے نمبر پر پشاور ظلمی ہے تین میچ کے لئے دو جیتے ایک ہارا چار پوائنٹس اور مائنس 0.63 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے کراچی نے چوتھے پہ ہے کیونکہ چوتھے پہ اس پہ سے کراچی انہوں نے بھی زیادہ میچ کے لئے ہیں پانچ کے لئے صرف ایک جیتا چار ہارے دو پوائنٹس ہے ان کے اور 0.3 ان کا نیٹ رن ریٹ اسلامباد جنائٹیٹ پانچ میں نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف مائچ ہی دو کھیلیں یعنی ابھی تیسرا ابھی کھیل رہے ہیں ایک جیتا ایک ہارا اور دو پوائنٹس ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر کے جو ہے وہ چار جو ہیں وہ آخری نمبر پر ہیں چار کھیلے تین ہارے ایک جیتا اور دو پوائنٹس ہے ان کے کوئٹا گلیڈیٹر کے تو یہ پوائنٹس ہے سیچویشن ہماری ہے میرا خیال ہے کہ اب اختتامی لمحات بھی بلکل سر پر آن پہنچے ہیں بلکل جناب ہمارے پروگرام کے اختتامی لمحات جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور پروڈیوسر صاحب یہ ہمارے رزوان انہوں نے یہ بتا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کے اس ٹارنمنٹ کے ابھی تک کے جو ٹاپ رنز سکورر ہیں وہ محمد رزوان ہے بڑا اچھا اپنی ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں اور پرفارمس بھی دے رہے ہیں میں جو کٹلی بتا رہوں اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو جائے احسان اللہ ٹاپک کے ٹیکر ہیں جی احسان اللہ نے بارہ وکٹر لی ہے سیکنڈ پہ عباس آفریدی دس وکٹر کے ساتھ تیسرے پہ اسامہ میر نو وکٹر کے ساتھ یہ تینوں کھلاری ملتان سلطان کے ہیں رزوان تین سو نتیس رنز کے ساتھ پہلے دوسرے اٹھارہ کے ساتھ رائیلے روسو دوسرے یعنی پہلے دونوں ملتان سلطان اور پھر تیسرے نمبر کراچی کنگز ایک سو چیاسے ٹرن اماد وسیم ہیں جی ان کے تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے ماریا کہ ملتان ہر جگہ لیڈ کر رہا ہے اب آپ اجازت لے سکتی ہیں آپ لے سکتے ہیں جلے اجازت لیتے ہیں جی اماز جا سو دوستو وقت ہوا چاہتا ہے کہ یہ پروگرام سپورٹس میک تھا اور آپ نے آئی ہوپ آگ کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ جی اگلا جرک پروگرام آسی تحفیت حسنال ملاقات کرساں تب تک کے لیے می یعنی ایمبر رجیب ستی کی تہماریا رجبود کی دیو اجازت اللہ حافظ